سلمان خان کو شروعات سے ہی باڈی بیلڈنگ کا شوق رہا ہے اپنے کریئر کی سٹارٹنگ میں سلمان دبلے پتلے سے تھے لیکن بعد میں انہیں باڈی بیلڈنگ کا ایسا چسکا چڑھا کہ انہوں نے آج اپنی پہچان ایک فٹنس آئیکن کی روپ میں بنا لی ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ سلمان نے کون سے جم میں اپنی باڈی بیلڈنگ کی شروعات کی تھی دراصل آئی بی ٹی ٹائمز میں ایک خبر کے مطابق سلمان شروع سے ہی ایک فرم سٹار بننا چاہتے تھے اس کے لئے انہوں نے اپنا ایک فوٹو شوٹ کا پورٹ فولیو بھی بنوایا ہوا تھا جسے وہ کسی بھی فرم پروڈیوسر یا ڈریکٹر کو دکھانے کے لیے ساتھ رکھتے تھے تاکہ انہیں کچھ کام مل سکے لیکن اپنے دبلے پتلے شریر کے کارن انہیں کئی بار ریجیک بھی کیا گیا بعد میں اپنی اچھا اور ادرن سنگلپ سے انہوں نے اپنی زبردست باڈی بنا کر اپنی ایک الگ پہچان بنائی جب کئی بار سلمان کو ریجیک کیا گیا تھا تو انہوں نے جم جانے کا فیصلہ کیا تھا لیکن ان کے پتا سلیم خان نے ان کے لیے کوئی بھی ایکسٹر جم میمبرشپ فی دینے سے انکار کر دیا تھا باوجود اس کے سلمان رکے نہیں سلمان اپنے دوستوں کی گینگ رونے تروی شہزاد خان رفیق خاضی اور اقبال کے ساتھ بھائیہ جم نام کے جم میں اپنی باڈی بنانے کے لیے شامل ہوئے آپ کو بتا دے کہ بھائیہ جم کوئی سیلیبرٹی جم نہیں ہے بلکہ یہ مالا سنہ اور دھرمیندر کے گھر کے پاس ہی ہے اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس فٹنس پلیس کی سالانہ جم فیس مہ 60 روپے تھی انجان لوگوں کے لیے بھائیہ جم اور فڈانڈرہ فیزیکل کلچرر ایسوسییشن جم کی ستاپنا مائی 1925 میں سینڈ مارٹین روڈ پر کی گئی تھی اور آج بھی دیواروں پر سلمان خان کی ٹنگی پچھرز کے ساتھ یہ جم چالو ہے حالکہ اب سلمان خان نے اپنے بینگ سٹرونگ نام کی کئی جم الگ الگ شہروں میں کھولی ہوئی ہے جہاں پر باڈی بیلڈنگ کے شاکین بھائی جان کو اپنی انسپیریشن مان کر جمیں گرتے ہیں بولیووڈ کی لیٹس نیوز، گوسیپ، فلم ریویوز، سانگ ریویوز کے لیے سبسکرائب کارے ہمارے چانل کریزی فور بولیوڈ کو اور یایس دونٹ فگیت تو پریزی فور بولیوڈ کو تاکہ ہمارے چانل پہ آئی کوئی بھی نئی انفرمیشن آپ بلکل بھی مسنا کر پائیں